پدائش کی کتاب اس کا چھٹا باب جب روے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیعہ کر لیا تب خداون نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مضاہمت نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے تو بھی اس کی عمر ایک سو بیس برس کی ہوگی اور ان دنوں میں زمین پر جبار تھے اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی یہی قدیم زمانہ کے سورمہ ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں اور خداون نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے تصور اور خیال صدا برے ہی ہوتے ہیں تب خدا نے زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا اور خداون نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا ہے روح زمین پر سے مٹا ڈالوں گا انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوا مگر نو خدا کی نظر میں مقبول ہوا نو کا نسب نامہ یہ ہے نو مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا اور نو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس کے تین بیٹے سم، ہام اور یافت پیدا ہوئے پر زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا اور خدا نے نو سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر راہ لگانا اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی تین سو ہاتھ اور اس کی چڑھائی پچاس ہاتھ اور اس کی انچائی تیس ہاتھ ہو اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا اور اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا اور اس میں تین درجے بنانا نچلا دوسرا اور تیسرا اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا توفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے پر تیرے ساتھ میں اپنا اہد قائم کروں گا اور تُو کشتی میں جانا تُو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانوروں کی ہر قسم میں سے دو دو اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں وہ نرو مادہ ہوں اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی ہر قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے دو دو تیرے پاس آئیں تاکہ وہ جیتے بچیں اور تو ہر طرح کے کھانے کی چیز لے کر اپنے پاس جمع کر لینا کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا اور نو نے یوں ہی کیا جیسا کہ خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو آمین